جوتپور پولیس نے آسارام کو لمبے وقت تک سلاکھوں کے پیچھے رکھنے کا انتظام کیا ہے یون سوشن کے الزام میں جیل میں بند آسارام کے خلاف آج جوتپور کی عدالت میں چارٹ شیٹ داخل کی جائے گی چارٹ شیٹ میں جوتپور پولیس نے آسارام پر جو دھارائیں لگائی ہیں اس سے ان کی زمانت ہونا مشکل ہے آج کھلے گا آسارام کے پاپ کا پننا جوتپور کوٹ میں داخل ہوگی چارٹ شیٹ بابا پر اور کسے گا کانونی شکنجا ریپ اور یون سوشن کے آروپ میں جوتپور کی جیل میں بند آسارام کا پورا کچھا چٹھا جوتپور پولیس نے تیار کر لیا ہے ایسی فہرشت پیش کرنی کی تیاری کی ہے جس سے بابا کے کئی کالے چہرے بے نکاب ہو سکتے ہیں ہم جو چارٹ شیٹ پیش کرنے کی سمبابنہ ہیں اس میں ہم پورا کھلا سا کر دیں گے کہ پولیس کس نشکرس پر پہنچی ہے اور کس نشکرس پر پولیس اس کو ابیوکت کو سجا دلوانا چاہتی ہے یہ سوال اٹھ رہے ہیں ان سنگین دھاراؤں کے بعد جن کے تحت پولیس آسارام کے خلاف مقدمہ چلانے کی تیاری کر رہی ہے دراصل جیسے جیسے پولیس کی جانچ آگے بڑھتی گئی پولیس کو بابا کے خلاف چوکانے والے ثبوت ملتے گئے اور بڑھتی گئی بابا کے خلاف لگنے والی دھاراؤں کی فہرست آسارام پر آئی پی سی کی دھارا تین سو چھے تر کے تحت بلاکار اور آئی پی سی کی دھارا تین سو پچھتر کے تحت دشکرم کے آروب ہے آسارام پر پوکسو کانون کے سیکشن پانچ اور چھے بھی لگائے گئے ہیں یعنی انہوں نے پیڑیت لڑکی کا یون شوشن شیکشنے یا دھارمک سکستہ کے ادھکاری یا کرمچاری کے روپ میں کیا ہے بات یہی ختم نہیں ہوتی کیونکہ آسارام کے گناہوں کی فہرست یہی ختم نہیں ہوتی آسارام کے خلاف دھارا ایک سو بیس لگائے گئی ہے یعنی آروب ہے کہ بابا نے پیڑیت لڑکی کے یون شوشن کے ساجش تیار کی بابا پر دھارا تین سو بیالیس لگائے گئی ہے یعنی آروب ہے کہ آسارام نے پیڑیت لڑکی کو اپنی کٹیا میں بندھک بنایا آسارام پر دھارا تین سو چوون لگائے گئی ہے یعنی آروب ہے کہ بابا نے پیڑیت لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھار کی بابا کے خلاف دھارہ 506 بھی ٹھوکی گئی ہے یعنی آروپ ہے کہ انہوں نے پڑیت لڑکی کو پورے پریوار سمیت جان سے مارنے کی دھمکی دی آسارام پر دھارہ 509 کی اپ دھارہ 34 لگائی گئی ہے یعنی آروپ ہے کہ بابا نے محلاؤں کے بارے میں گندی اور بھدی باتیں کی اتنا ہی نہیں پولیس آسارام کے خلاف دھارہ 370 بھی جھوڑنے کی تیاری کر رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ بابا جسم فروشی اور دیہ بیاپار سے بھی جڑے تھے اس آروپ کو ثابت کرنے کے لیے جودپور پولیس نے آسارام کے پور سیوہداروں کے بیان کو آدھار بنایا ہے یہ سب ہی دھارہیں صرف ایک کیس یعنی شاہ جہاں پور کی ناوالک لڑکی سے دشکرم کے الزام میں لگائی گئی ہے اگر یہ سب ہی آروپ ثابت ہو گئے تو بابا لمبے نب جائیں گے اپنے آپ کو کتھت بھگوان کہتا تھا اپنے آپ کو بھگوان مانے ہوئا تھا لیکن جو اصلی بھگوان ہے اس کی لاتھی میں تو آواز ہوتی نہیں جب پڑتی ہے تو بہت اچھی طرح پڑتی ہے بڑے بڑے دوراچاری بڑے بڑے کنس اس کی لاتھی سے نہیں بچ سکے تو اس کی تو طاقت ہی کیا ہے جودپور پولیس کی تو یہ بھی تیاری ہے کہ آسارام کے خلاف جہاں جہاں بھی ماملے ہیں سب ہی کو ایک ساتھ چلا کر آسارام کو سزا دلائی جائے جیپور سے شرط کمار جودپور سے نویندت اور شاہ جہاپور سے آمیر حق کے ساتھ آج تک بیورو